یوپی کے بعد دیش کے تمام حصوں میں دابرتوڑ انصاف کا برینڈ بن چکے بلڈوزر کے چکے اب بینہ سپریم کورٹ کی اجازت کے ٹس سے مس نہیں ہوں بلڈوزر ایکشن کے خلاف جمعیت علماء ہند کی آجکہ پر سنوائی کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے آدیش دیا ہے کہ بینہ اجازت کے دیش میں کہیں بھی بلڈوزر کی کاروائی نہیں ہوگی سنوائی کے دوران جمعیت کی اور سے دلیل دی گئی کہ بلڈوزر ایکشن کو ایک خاص ورک کو سزا کے طور پر پیش کیا جاتا ہے ہلانکہ سپریم کورٹ نے یہ بھی صاف کر دیا کہ اس کا یہ آدیش ساروزرینک سڑکوں فوٹ پاٹ، ریڈوے لائن اور جلاشیوں پر ہونے والے اتکرمن پر لاغو نہیں ہوگا یعنی ایسی جگہوں پر اتکرمن ہٹانے کے لیے کورٹ کی منظوری کی ضرورت نہیں ہوگا سولیسیٹر جنرل نے کہا بلڈوزر پر روک سے سمویدھانک سنستھاؤں کے ہاتھ بند جائیں جس پر کورٹ نے کہا کہ دو ہفتے کی روک لگنے سے آسمان نہیں پھٹ پڑے گا اس کے راوہ کورٹ نے یہ بھی کہا کہ بلڈوزر جسٹس کا مہمہ مندن بند ہونا چاہیے دیش کی سب سوڑی عدالت کے اس آدیش کے بعد وپخشت کا روخ ہملا ہو رہے لیکن پی جے پی عدالت کے آدیش کے سموان کے دوہائی دے رہی ہے بھارت کے لوگ تنطر کا ایک وہ مجبوط اسطمب ہے راج سرکار ہو یا کین سرکار ہو یا کوئی وقتی ہو ہم لوگ سب سپریم کورٹ کی بات ماننے کے لیے بات ہیں بلڈوزر نیائی نہیں ہو سکتا ہے بلڈوزر انکانسٹویشنل تھا بلڈوزر لوگوں کو دھرانے کے لیے تھا بلڈوزر جانبوش کر کے بیپوشت کی آواز کو دمانے کے لیے تھا میں دھنیبار اور بذائی دوں گا سپریم کورٹ کے فیصلے کو بلڈوزر کاروائی کے مدے پر اب ایک اکٹوبر کو سنوائی ہونی ہے جس میں ایک بار پھر اس بات کو لے کر جرہ ہوگی کہ بلڈوزر صرف ایک مشین بھر ہے جو سسٹم کے مطابق کام کر رہا ہے یا پھر نائنسافی کی نشانی ہے موسیقی